باشکار دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں 31 قصد کی ہمانچال پردیش کی مکہ خبروں کے بارے میں اور ہمانچال پردیش دیش اور دنیا میں کرونا وائرس کے بارے میں اگر اپی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ایسی ویڈیو کے لئے تو چینل کو جلو سسکرائب کر لیجئے گا اگر ہم ہمانچال پردیش میں کرونا وائرس کی بات کریں تو پچھلے کل رات نو بجے تک 164 نئے کرونا وائرس کے مام لے آئے اور دیش میں 89,459 نئے مام لے آئے ہیں اور پورے دنیا میں 2 کروڑ 357,000 مام لے آئے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے سے شروع ہو جائے گی نائٹ بس سربیس پانچ روٹوں کا پرستاب مانچال پردیش میں دو اور تین ستمبر کو بھاری بارش کا یلو الارٹ جاری نیٹ کے چلتے بدلیں گی پی جی پرکشا کی تیتھیاں جو کہ پندرہ ستمبر کے بعد ہیں پجار کی مانگ انوصار نئے انٹریٹ شروع کرنے کو سربے کرے کا تقنیقی بشپیدال ہے ہمیرپور پانی پت سیک سو جارے چار پریٹکوں کو پکڑا پولیس نے روپا ناکے پر دبوچے ہیں کرتپور نیرچک فورلین نیرمان کے لیے کی بھومی دگران میں گول مال بہت بڑا کیا گیا ہے پی پیل فرجی باڑے روکنے کو گرام سبہوں کی ہوگی ویڈیو گرافی آن لائن ویڈیو رکھیں گے نجر تو آپ سبی کو بتا دیں جو کہ حالی میں جو کہ ماملہ پردیش سرکار میں جو کہ فرجی گریب پائے گئے جو کہ افسر جن کی سیلری مہنے کی ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ روپے تک تھی وہ بی پی ایل سوچی میں آتے تھے اور گریب پریباروں میں آتے تھے اس میں جو کہ سرکار کا ماننا ہے کہ جو کہ سچیو اور پردھانے ان کا بھی فرجی باڑا حالانکی سرکار کہہ رہے کہ ہم بہت اچھا ٹھوز قدم اٹھا رہے ہیں بڑا جتنے بھی بی پی ایل میں پائے گئے تھے جتنے بھی افسر ہے ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا ان کو اپنی نوکری سے برخاص نہیں کیا گیا سرکار دورہ سرکار ایک دکھانے کے لیے کچھ اور کر رہے ہیں جیسے کہتے ہیں نا ہاتھی کا دانت دکھانے کے اور کھانے کا اور تو یہی بات ہے تو اس میں سرکار بھی کوئی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی ٹھوز یہاں پر کاروائی ان کی کرتی ہوئی دکھائی نجر آ رہی ہے اس سبتے سے شروع ہو جائیں گی نائٹ بس سربیس پانچ روٹوں کا ہے پرستاب تو ہمانچل پردیش میں جو کی اس سبتہ سے شروع ہو جائیں گی بس سے ایک ستمبر والے سے تو میں آپ سبی کو بتا دوں جو کی پہلے یہاں پر پرستاب تین جو کی روٹوں پر رکھا گیا تھا جہاں پر ہری جھنڈی دی گئی ہے جو کی بس اب چلنا شروع ہو جائے گی جو کی پرستاب چلا گیا سرکار کے پاس پرستاب بھیجا گیا اس پر سرکار نیرنے لے گی آپ سبی کو پتا جو کی دو اور چار جو کی سپٹیمبر ہے اس میں کیبنیٹ میٹنگ بھی ہے مانچل پردیش میں اس میں نیرنے لے جائے گا تو یہاں پر بتا دے آپ کو شملا سے منالی اور شملا سے چمبر شملا سے درمشالہ کے لیے جو کی یا تر جو کی سیوائیں بس سیوائیں اس کو ارم کرنے کا پرستاب بھیجا گیا ہے پردیش سرکار کے لیے پھل حال پردیش میں جو کی پندرہ سو روٹوں پر چلی ہے HRTC کی بسیں جو کی یہاں پر سیوائیں دے رہی تھے آپ سبی کو پتا ہوگا جو کی پرائیویٹ بسیں ہیں پہلے چلانے سے مکر گئے تھے جو کی آپریٹر سے بڑ باد میں وہ پھر مان گئے ہیں تو آپ سبی کو پتا ہی مانچل پردیش میں کرایا جو کی کافی زیادہ بڑھایا گیا ہے پردیش میں دو اور تین ستمبر کو بھاری بارش کا یلو ایلرٹ تو آپ سبی کو پتا دے پردیش میں پانچ ستمبر تک موسم خراب رہنے کی اثار ہے اور موسم بھی گیان کے اندر شملا کی انصار دو اور تین ستمبر کو پردیش میں بھاری بارش کا جو کی یلو ایلرٹ جاری کیا گیا جس میں جو کی نیچلے علاقے وہاں پہ بھاری بارش کا نمان موسم بھاگ دوارہ لگایا گیا وہی راجے میں یہ بھی منک شیطروں میں بھاری بارش کی کارن ابھی بھی درجنوں سڑکے بند ہے جو آپ سبی کو پتا جو کی پندوں سے آؤٹ جو کی روڈ ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور کافی جگہ پہ ہوتی رہتی ہے کنور جیسی روڈوں پہ ہوتی رہتی ہے جو کی جلے میں نیٹ کے چلتے بدلے گیک بھی جی پرکشہ کی تھی ہیں تو آپ سبی کو پتا یہ جو کی پوشٹ گریجوشن کی پرکشہ ہیں پندرہ سپٹیمبر کے بعد یہاں پہ شیڈیول کیا گیا اس کے لئے ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دی گئی تیج پیو شیمولہ دوارا بر جتنے بھی جو کی پوشٹ گریجوشن کے چھاترے اور نیٹ کی پرکشہ بھی دیتے ہیں تو جو کی نیٹ کے انوانیت پرکشہ وہ 21 سپٹیمبر کے بعد ہے تو 21 سے 25 سپٹیمبر تک ہے تو اس کے چلتے شاہے جو کی اگر وہاں پہ جو کی پرکشہ ہوتی ہے نیٹ کی تو جو کی سمبابیت پرکشہیں شیڈیول جاری کیا گیا ہے تو یہ جو کی پوشٹ گریجوشن کی پرکشہ ان کو بدلا جائے سکتا ہے کیونکہ نیٹ کی پرکشہیں تو اب چینج نہیں ہوگی اگر یہ شیڈیول جاری کر دیا اگر اسی دن یہاں پہ یہ ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ ان کو بدلا جائے گا بجار کی مانگ انوصار نئے ٹریڈ شروع کرنے کو سربے کرے گا تقنیقی بشفیدالہ تو آپ سبھی کو پتا ہے جو کی تقنیقی بشفیدالہ ہمیرپور ہے تو جو کی بجار کی انوصار یہاں پہ سربیکشن کرائے جائے گی جو کی انجنیئرنگ کالیج آئی ٹی پولی ٹیکنیک اور فارماسی میں سربے کرائے جائے گا کہ کون سے بجار میں سب سے زیادہ آج کل مانگے اسی ٹریڈ میں یہاں پہ چھترکی ایڈمیشن کرائے جائے گی اور دلوچیس بھی لی جائے گی جس میں ربی بیوار کو پیٹر ہاپ شملا میں پریس باردہ تقنیقی شکشہ بشفیدالہ دلوچیس ڈاکٹر مارکنڈے تو انہوں نے اس بارے میں بات کیا جو کی نئی شکشہ نیتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کیا لانکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم نام چینج کر دے گے جو کی ٹیکنیکل بھی شفیدالہ کا ہے تو آپ سبھی کو پتا جو کی پردیش سرکار ہو یا پھر یوپی سرکار ہو تو یہاں سے ہی جو کی جو نام کرن کا معاملہ شروع ہوا ہے آپ کام کیجئے یا نہ کیجئے بات آپ نام جرور چینج کیجئے گا تو یہاں پہ اس کا اب نام چینج کیا جا رہا ہے تو نام نیا نام کیا ہوگا تو آپ سبھی کو بتا دے پردیش تقنیقی ایم کاشل بھی شفیدالے رکھا جائے گا کہ ہم یہاں پہ کاشل پردان کریں اس لئے کاشل بھی اس میں جوڑا جائے گا جاتا ہم تقنیقی بشفیدالے کے بات کریں چار ستمبر سے ہوں گے انتیم ستر اور ترمینال پرکشا یہاں پہ اچپٹیو ہمیرپور میں پانیپت سے کسول جا رہے چار پریٹکو کو پکڑا پولیس نے روپا ناکے پر تو آپ سبھی کو بتا دے جو کہ پانیپت ہم یہاں پہ ریانہ سے مہانچال پردیش کے لئے گھومنے آ رہے تھے جو کہ ٹوڈش تھے یہاں پہ چار پریٹکو کو پکڑا گیا ہے ان کے پاس جو کی کووید نائنٹین جو کی ریپورٹ تھی وہ نہیں تھی کلو پولیس بیریئر پر ان کو پکڑا گیا تو یہاں پہ دکھیں آپ وہاں پانیپت سے کلو تک یہ پہنچ گئے تھے وہ بھی روپا گاؤں میں جو بیریئر تھا وہاں پہ ان کو پکڑا گیا اس سے پیچھے ان کو نہیں پکڑا گیا تو یہ پولیس کی چیک پوشت کیسے آنے دیئے انہوں نے اتنے چیک پوشت کیسے پاس کی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کیٹپورٹ نرچاو فورلین نرمان کے لیے کیے بھومی ادگرہن میں گول مال تو آپ سبی کو بتا دے جو کی 37.4 لاکھ کی راشی ایونٹیت کی جا چکی ہے جہاں پہ جو کی بھومی مالکوں کو بڑھ جو کی بھومی کا جو کی مالکانہاک نائی کے اندر سرکار کو ملا ہے نائی اینہ چائی کو ملا ہے جو کی خسرہ نمبر 269 115 17 کی مارچ 2013 میں انکول سوچنا جاری کر دی گئی تھی بڑھ جو کی یہاں پہ جو کی بھومی مالک ہے وہ یہاں پہ اپنا بیجنس کر رہا ہے حالانکہ یہاں پہ رٹی آئی مانگ گئی اس کے بعد اس کی جانکاری سامنے آئی ہے اپرکت بیکتی کی جتنی بھی یہاں پہ باقی بھومی ادگرہن کیا گیا تھا اس ایریا میں تو یہاں پہ جو بھومی ہے باقی کے اندر سرکار اور اپنا بیجنس کر رہا ہے اور یہاں پہ راشی لے چکا ہے پورا کا پورا باقی بھومی ادگرہن کیا تو یہاں پہ باقی بھومی ادگرہن کیا ہے باقی بھومی ادگرہن کیا ہے یہاں پہ جو کی قبضہ بھی ابھی تک نہیں چھوڑا ہے اگر ہم 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 ہمانچالو پردیش میں کرونا وائرس کی بستار سے بات کریں تو پچھلے کل ہمانچالو پردیش میں 164 نئے کرونا وائرس کے ماملے آئے اور ٹوٹل پوزٹیپ کیسیز کے سنکھ ہمانچالو پردیش میں 5945 ہو گئے 6945 اور ایکٹیپ کیسیز پردیش میں 1460 ہے 1460 اور مائیگریٹیڈ کیسیز 42 ہے جو کی بھاہر علاج کرنے کے لئے گئے ہیں اور جو کیاں پہ ریکاورڈ کیسیز کی بات کریں تو 4408 ہے 448 لوگ کرونا وائرس ہمانچالو پردیش میں سے آئی ہے تو یہاں پہ بتا دیں آپ کو 323 لوگوں کی ہمانچالو پردیش میں ابتدار کرونا وائرس سے مریتی ہو چکی ہے پرسن ٹیسٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ 2,131,104 لوگوں کا ہمانچالو پردیش میں کرونا وائرس ٹیسٹ کیا گیا سیمپل ہی گئے تھے جس میں سے 2,61,192 سیمپلی بورڈ نیگٹیو آئی ہے اور 997 سیمپلی بورڈ کا فیلال ریزلٹ نہیں آیا جو کہ آج کل آئے گا جو کہ یہاں پہ پینڈنگ فیلال ویٹنگ پہ ہے اگر ہم ڈیشٹک وائز آنکھڑو کی بات کریں جھلا وائز تو سولن جھلا سے پچھلے کل 16 ماملے آئے ہیں سرمور سے 37 کانگڑا سے 45 ہمیر 29 19 19 اور چمبہ جھلا سے 12 مانڈی سے 1 اور شیملا سے 10 بلاس پور سے 3 اور کل جیلے سے دو آئے ہیں کنو اور لاؤ سپیتی سے کوئی بھی ماملہ پچھلے کرونا وائرس کرنی کرم دیش میں کرونا وائرس کی بات 22 22 2928 لوگ کرونا وائرس ٹھیک ہو چکے دیش میں 36 لاک میں سے 60 408 پچھلے کرلی ٹھیک ہوئے 64 6 6 17 لوگوں کی دیش میں کرونا وائرس سے ٹوٹل مریتی ہوئی ہے اور 960 لوگ کے پچھلے کرلی دیش میں کرونا وائرس سے 1.26 191222 کیس جو کی ہم پہ recovered کیس ہے اور 68 2338 کیس ایکٹیو ہے 68 لاک کیس ایکٹیو ہے کرونا وائرس کے اگر بات کریں ہم تو سب سے زیادہ کیس آپ سب کو بتائی USA سے 81 لاک اور بھارت سے 36 لاک کیس ہے جو بھارت کو 5 سپٹیمبر یا 10 سپٹیمبر سپٹیمبر